اسلام علیکم جی دو اہم خبریں ہیں جی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا وہ ایک پشاور ہائی کورٹ سے ہے اور ایک خبر جو ہے وہ اڈیالا جیل سے ہے اڈیالا جیل سے خبر جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے اور جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ والی کم خطرناک ہے میں اسے کم از کم کم خطرناک سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی نے جو چمکنی پشاور میں اپنا پارٹی الیکشن کروایا تھا اس میں پی ٹی آئی کے اپنے پارٹی کے آئین کے مطابق جو طریقہ کار لکھا گیا تھا اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا تو لہٰذا پارٹی کے الیکشن جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیے جاتے ہیں اور پارٹی کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ریجسٹریشن کی ہوئی ہے اس کو معتل کیا جاتا ہے اور پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس طریقہ کار کے مطابق اپنے انتخابات منقد کروائے جو طریقہ کار انہوں نے اپنی پارٹی کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ اور چاروں صوبائی جو ممبران ہیں یعنی کہ جو صوبوں کے سربراہ ہوتے ہیں ایک الیکشن کمیشن مرکزی ہوتا ہے چار الیکشن کمیشن جو ہوتے ہیں وہ صوبائی ہوتے ہیں اور ان پانچوں کے اوپر مشتمل جو باڈی بنتی ہے اس کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں اب آپ نے بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کے پی کے جو الیکشن کمیشن ہیں کے ممبر ہیں یا صوبائی الیکشن کمیشنر ہیں وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے مقرر کیے تھے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بقاعدہ نمائندگی موجود ہے بلکہ کیپی اور پنجاب دونوں کے وہ ہیں جو کہ جناب عمران احمد خان نیازی نے کیے ہوئے ہیں بلکہ کیے تو یہ جو اس وقت ہیں سکندر سلطان راجہ وہ بھی پی ٹی آئی نے ہی اپوائنٹ کیے تھے یعنی یہ تین تو دیفنیٹلی ان کے ہیں اگر ان میں یوتھیا وائرس جاگ جائے اور وہ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم یا ذاتی کتے بن جائیں سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو ان کو پی ٹی آئی کی سہولتگاری سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ پانچ ارکان کے اوپر مشتمل باڈی ہے تو تین دو سے وہ فیصلے کرتے جائیں ٹھیک ہے احمد خان نیازی کی سہولتگاری کرے تو اس الیکشن لیکن ایسا نہیں ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یونینیمسلی متفقہ طور کے اوپر ان الیکشن کو دوبارہ منعقد کرنے اور جب تک وہ منعقد نہیں ہو جاتے تب تک پارٹی کی ریجسٹریشن کو معتل رکھنے کا فیصلہ جاری کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ پارٹی جو ہے وہ ایزے پارٹی یعنی پی ٹی آئی ایزے پارٹی موجود نہیں ہے اگر پارٹی موجود نہیں ہے تو وہ انتخابات میں اس نام سے حصہ نہیں لے سکتی اس کو انتخابی نشان alert نہیں ہو سکتا تو اگر اس کو انتخابی نشان alert نہیں ہو سکتا اور وہ پی ٹی آئی کے طور پر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنا سیل انہوں نے لگانی تھی ٹکٹوں کے نام کے اوپر وہ وہ نہیں لگا سکتے ایک ایک ٹکٹ کے دس دس کروڑ روپے وصول نہیں کر سکتے اور نمبر دو جو ریزرف سیٹیں ہیں مطلب دیکھیں نا اگر آپ کی دس سیٹیں آپ نے جیت لی ہیں قومی اسمبلی کے اندر تو آپ کو اسی ریشو کے حواسحاب سے ریزرف سیٹیں خواتین کی منارٹیز کی ٹیکنیکلز کی وہ بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی نہیں ملیں گی اور یوں جو ہے پی ٹی آئی ایک بہت بڑے ایڈوانٹج سے اسمبلیوں کے اندر محروم ہو جائے گی تو یہ ہے اس فیصلے کا مطلب اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے پارٹی انتخابات کا پشاور کے اندر انعقاد کی وجہ ہی یہی تھی کہ یہ الیکشن جو ہیں جب اس کو الیکشن کمیشن اگر محتل کرے گا تو اس کے خلاف اپیل پشاور ہائی کورٹ میں جائے گی اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر ساڑھی گالو ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہماری بات ہو چکی ہوئی تھی تو لہذا پشاور ہائی کورٹ اس کو محتل کر دے گا تو بالکل اس اندازے کے آئین مطابق جب اس فیصلے کو یا اس پارٹی انتخاب کو محتل کرنے کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ پہنچی تو جیسے پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہوگے جیسے صاحب انتظار کر رہے تھے انہوں نے فوراں پھڑا اور پشاور اپنا الیکشن کمیشن اف پاکستان کا فیصلہ جو تھا اس کو محتل کر کے وہ مارا اب الیکشن کمیشن اف پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرتا لیکن وہ نے عمل نہیں کیا عمل کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی ٹیکنیکل وجہ یہ بتائی گئی کہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں ان کا سٹیٹس ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہوتا ہے کسی بھی ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہوتا ہے تو وہ پانچ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر کے سٹیٹس والے افسر جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں اور ہائی کورٹ کا ایک جج بیٹھ کے اس فیصلے کو سیٹ آسائیڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا جج صاحب اس کے اندر اتنے مغلوب ہوئے پی ٹی آئی کی محبت میں کہ انہوں نے تمام جو طریقہ کار یا پرسیجر ہوتا ہے اس کو ایک طرف رکھ دی اور ایک طرف رکھ کے انہوں نے موتل کر دیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ نوٹس بھی جاری نہیں کیا مدہ علیہان یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اکبر اس بابر کو اور دوسرے تکلفات میں بھی جانا گوارہ نہیں کیا یہ وہ ٹیکنیکل ریزن تھی میں نے اس وقت بھی ارض کیا تھا کہ اگر وہ جج صاحب تھوڑے سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ایک دن کی بات ہی تھی نا چوبیس گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے کے اندر طلب کر لیتے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اور طلب کر کے ان کا نکتہ نظر سن کے فیصلہ پھر بھلے یہی سنا رہے تھے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اتنا بھی تکلف گوارہ نہیں کیا محبت نظر آنی چاہیے نا جی سہولت کاری تو نظر آنی چاہیے تو وہ انہوں نے کر دیا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس یاکر اکنی بینچ کے فیصلے کے اوپر عمل کرنے کی بجائے اپیل فائل کر دی اور اپیل جو تھی وہ لگی ایک دو رکنی بینچ کے خلاف کے پاس اور دو رکنی بینچ نے اپنے سنگل بینچ کا فیصلہ معتل کر دیا یوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ بہال ہو گیا جس کے تحت انہوں نے پی ٹی آئی کی ریجسٹریشن معتل کی تھی اور معتل کرنے کے نتیجے میں پی ٹی آئی بلے سے محروم ہو گئی تھی ٹھیک ہے بلے کے نشان سے محروم ہو گئی تھی ایک تو یہ خبر ہو گئی اور یہ بڑی خبر امپورٹنٹ ہے میرا نہیں خیال اتنی زیادہ یہ فار ریچنگ جائے گی نو کو جو دو رکنی بینچ بیٹھے گا وہ بیٹھ کے یہ والا فیصلہ اڑا دے گا مطلب کے الیکشن کمیشن کا جانا یہ پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا جو ہے جو اہم فیصلہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بڑا ہے میرا خیال اس سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگاؤں اور وہ یہ ہے کہ فواج چودری اور امران احمد خان نیازی کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کا جو چارج ہے وہ فریم ہو گیا یہ بھی بڑا دلچسپ کیس ہے انہوں نے امران احمد خان نیازی صاحب نے پہلے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی خود تقرری کی اور تقرری کرنے کے بعد ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی دسکا کے معاملات کے اندر راجہ صاحب جو ہیں وہ مطلب کے اپنی سرشت کے آدمی ہیں وہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ زرتاج گل نہیں بڑھوں گا وہ زرتاج گل کی بھی بات کرتے ہیں میں آپ کے ہاتھ میں زرتاج گل نہیں بڑھوں گا یا ملائکہ بخاری نہیں بڑھوں گا تو لہٰذا نتیجے کے طور پر تصادم ہو گئے کہ یہ جناب اس کی جورت کیسے ہوئی کہ اس نے محطمہ کو انکار کر دیا تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ کے اندر کھیلنے سے انکار کر دیا تو اب جناب اس کے بعد پھر انہوں نے سکندر سلطان راجہ صاحب کی ذات کے اوپر جب یہ اقتدار میں تھے تو تب بھی اور جب اقتدار سے نکل آئے تو تب بھی انہوں نے تابر توڑ حملے شروع کر دیئے ان کی کردار کشی کی ان کے بارے میں مختلف قسم کی گفتہ اور ناگفتہ باتیں کی اور گالیاں بکیں ان کو بد کردار کہا اور بھی بہت ساری باتیں کہیں جو میں دون آ کے تو میں بھی تو ہی نے الیکشن کمیشن کا مرتقب نہیں ہونا چاہرہ لیکن نقلے کفر کفر نباشت انہوں نے ایسی گفتگو کی جو کہ اداروں کے بارے میں نہیں کی جانی چاہیے اچھا پہلے جو کی وہ صرف فواج چوہدری صاحب نے کی تو فواج چوہدری صاحب کو ایک اور پارٹی تھی میرا خیال ہے شبلی فراز ان دونوں نے بک بک کی الیکشن کمیشن نے بلایا انہوں نے جا کے معافی مانگ لی اور کہا کہ جی معافی دے دیں غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے شبلی فراز نے تو نہیں کیا دوبارہ عمران احمد خان نیازی کو دوبارہ تکلیف شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ ڈبو شباش 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 پہ رہا پہ رہا ڈبو پھر پڑ گیا اب ڈبوزہ پھر پڑ گئے اور اب کی بار جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے بھی سر سے سر ملا دیا تال سے تال ملا دیا اور اسی زبان کے اندر گفتگو کر دی اے جاج زیبہ لہجے کے اندر الیکشن کمیشن کو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو الیکشن کمیشن صاحب نے بقاعدہ پروسیڈنگ کا آغاز کیا تو یہ جو گجی گجی لومڑی تھی نہیں یہ لومڑی تو نہیں یہ تو ڈبو ہے چلے گجی گجی لومڑی تھی وہ دوبارہ پہنچی اور انہوں نے دوبارہ معافی نامہ سامیٹ کیا کہ جناب میں نے جو کچھ کہا ہی نہیں ہے جو پارٹی مجھے کہتی ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں الیکشن کمیشن نے کہا کھلویا تیری ہے ایسی تیسی تو ایڈا پپو تو ایڈا یلا تو ایڈا لولا میرا مطلب ہے کھلویا تیری ہے ایسی تیسی انہوں نے کہا ہم آپ کی معافی جو ہے وہ مسرد کرتے ہیں آجا عمران احمد خان نے آجی صاحب نے تو کوئی ایسا تکلف فرمایا ہی نہیں کہ معافی تافی کوئی یہی کہہ جائے جائے اے سکندر اے آر میں میں مازر سے آتا ہوں یار اے اے غلطی ہو گئی انہوں نے اے سکندر والی بھی نہیں کی تو پھر جناب دونوں کے خلاف بقائدہ الیکشن کمیشن نے کہ پانچ ارکان نے اور اس الیکشن کمیشن کے اندر جیسا کہ میں آپ کو ارز کر چکا ہوں اپنے پچھلے ٹاپک کے اندر کم از کم تین ارکان ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے تقرر کر رکھے ہیں اور پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ واحد جو کوالیفکیشن ہوتی ہے وہ یوتھیا ہونا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اس نے کتنی کی بزدی کی ہوگی کہ یوتھیوں کی بھی غیرت جاگ پڑی ہے خیر سارے یوتھیے نہیں بھی تو ہوتے تو انہوں نے جناب یونینیمسلی پانچ صفر سے فیصلہ کیا کہ نہیں ان کے خلاف بقائدہ جو ہے وہ کاروائی کی جائے اب اس کاروائی کے لیے جب بھی ان کو طلب کرتے تھے یہ بہانہ بنا کے دردر ہو جاتے تھے ایک آر دفعہ انہوں نے حملہ شملہ بھی کر دیا لوگ لے کے چڑھ گئے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اور یقین نتیجے کے طور پر الیکشن کمیشن ان کے اوپر بقائدہ چارج فریم نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے بعد پھر سزا دینے کی کاروائی پر عمل درامت ہو اب چونکہ فس گئے ہیں دونوں کو پگڑ کے لا انفورنسی کے جاروں نے جیل کے اندر ٹکا ہوا ہے اور دونوں گئے ہیں فس تو اب الیکشن کمیشن صاحب نے دیکھا کہ چونکہ دونوں فس گئے ہیں تو ہم بھی اپنا چارج فریم کار لیں ان کے پسے ہوئے کے اندر تو لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چارج فریم فرما دیا ہے اور چارج فریم ہونے کا مطلب کے بعد ہوتا ہے گواہیاں اور گواہیوں کے بعد جو ہوتی ہے وہ جرہ اور جرہ کے بعد ہوتی ہے سزا لیکن جس طرح سائبر کرائم ہے سائبر کرائم کے اندر آپ کا جرم آپ کے سامنے ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا جرم بول رہا ہوتا ہے تو اس میں کسی کو یہ گواہ بلانے کی اور اس پہ جرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جج صاحب جو ہیں وہ سائبر کرائم کے اوپر کی گئے ٹویٹس یا پوسٹیں یا ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں بس صرف یہ چیک کرواتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا ان کے نام کے اوپر کسی نے جال سازی کر کے الزام تو نہیں لگایا جیسے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے تو اس کی سزا کا تائین کر دیتے ہیں یہی بات اس میں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چارج فریم کرنے کا فیصلہ ہی اس وقت کیا جب انہوں نے ان کے بیانات کی ریکارڈنگز مگوا کے اس کا جائزہ لے لیا گیا کہ یہ اصلی ہیں انہوں نے گیا پھر ان کو چار نے پھٹے کے اوپر تو لہذا پھٹے کے اوپر چار دیا گیا ہے جرہ کوئی نہیں ہونی جو بھی ان کے خلاف ایویڈنس ہے جو بھی ان کے خلاف گواہی ہے وہ سوتی شکل کے اندر بسری شکل کے اندر سامنے ہیں تحریری شکل کے اندر سامنے ہیں اور تحریری شکل کے اندر وہ ہے جو انہوں نے بولا تھا اور اس کی تصدیق وہ کروا چکے ہیں کہ ہاں ہے تو سی کیا سی نہ انہوں نے کہاں جیسی کیا سی پر مائی باپ غلطی ہوگی معافی دے دیو انہوں نے کہاں ہر دفعہ تو پھر غلطی کی معافی نہیں نہ ہوتی تو لہذا چارج فریم ہو گیا ہے اب اس کے اندر عمران احمد خان نیازی کی ایک یا دو پیشیاں ہر تین لگ جائیں گی سزا اے 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 او پیچھیں گی ٹھیک ہے تو آپ توشہ خانہ کیس کی طرف نظر رکھ کے بیٹھے رہے ہیں سائفر کی طرف مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن سے محروم یہ کرے گا اس کو آئندہ الیکشن سے محروم جناب عمران احمد خان نیازی اور فوار چودری صاحب کو اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کریں اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں